اتنی احسان پراموش کیسے ہو گئی تم گداوری شاہد تم بھول گئی کہ تم اس گھر میں صرف اس بجا سے ہو کیونکہ انوپریہ اور کلیانی نے تمہیں یہاں رہنے دیا تمہارے آئی بابا نہیں ہے اس کے بعد بھی کلیانی اور انوپریہ نے تمہیں سمالا اور تم نے کیا کیا تم نے کلیانی کے بچے کو چھننے کی کوشش کی امسو عدی کبکہ پتہ نہیں جیسے میرے سوچنے کی شکتی چلی گئی ہو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اثر وہ ماما کی باتوں میں کیسے آ گئی مجھے مجھے معاف کر دو ٹھیک ہے اگر تمہیں اپنے کیے پر اتنی شرمندگی ہے تو تمہیں پراشت کرنے کا میں ایک موقع دے سکتا لائپ ٹاپ کی سکریم پر ڈسٹرٹ کوٹ کے جتساد ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا گناہ قبول کرو سب سچ بتا اثرو کے خلاف گوائی دو تاکہ اس انسان کو ہمارے پیارے موکش کی کسٹڈی نہ مل پائے تو آپ ہم اثرو کے بارے میں سب سچ ہوتا ہے یہ سب بتاتی اثرو ماما بہت سارے illegal کام کرتے بھائی ہم کچھ دینوں میں آپ کو ساری سچائی بات آنے والے تھے میں اور کلیا نہیں لیکن یہ اثر نے سب کچھ کڑپڑ کر دی میں ہم رہی لیے سوری سپدہ ہم یہاں سے نکلنا ہوگا سپدہ اثر کو کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے سنگر تمہیں اسے دیکھ لیا نا تو وہ تو یہ ثابتی کر دے گا کہ کلیا نہیں تمہارے مرنے کا ناٹک کر رہی تھی اور پھر موکش کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا سمپدہ چلو جلو جلدی چلو لیکن ماہی کودھا کا کیا کودھا سارتھا کی ساتھ اندر ہے سارتھا اس کا سیٹ میڈ لے رہا ہے تم چلو 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 ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دواہی بتائی تھی نا وہ ہم نے ان دونوں کو کھلائی اور اور اب کلیا نہیں اور ملہار کو دیرے دیرے ہوش بھی آ رہا ہے کلیا نہیں آو صاحب کیا ہوا میں بھیوش کیسے ہوئی ملہار جی اب ٹھیک ہے نا مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے بس اتنا یاد ہے کہ گودھا نے ہمیں کوئی شربت بلایا تھا نا پھر اس کے بات کیا ہوا وہ یاد ہی نہیں ہے گودھا وری نے آتھر وک کے کہنے پر تمہارے شربت میں ایک نین کی گولی ڈال دی تھی موسیقی